گوڈ مارننگ آئے سٹس فائب این ای مارننگ اور ہم جا رہے ہیں عید کی نماز پڑھنے ادھر خیدرہ میں عید کی نماز نہیں ہوتی تو ہم نے جانا ہے نیچ ہے اور یہ سین ہے یہاں صبح صبح فوتو شوٹ ہو رہے ہیں سو لیٹس گو سو لیٹس ادھر خیدرہ میں عید کی نماز پڑھ کے ابھی گھر واپس جا رہے ہیں تو سب کو عید بہت بہت مبارک اورسیز کو ابو بھی باہر ہے تو ہم لوگ سمجھ سکتے ہیں سو امید ہے کہ آپ لوگ کی عید بھی اچھی جا رہی ہوگی سو ابھی جا رہے گھر اور اس کے بعد جو سین ہوگا وہ آپ لوگ آگے دیکھیں گے سو لیٹس گو گائز لیٹس گو عید مبارک اور یہ ہے طلحہ عید علیہ السلام مبارک گائز اور زیشان میری طرف سے آپ سب کو عید علیہ السلام بہت بہت مبارک ہو لیکن حالات آپ لوگ خود دیکھ سکتے ہیں چلی ایک کام کر دو سو روپے دے اور پچاس روپے کھٹ اوور ایکٹنگ کے وچے روک گاڑی بھینج شیو ہے اس ڈانا کچی تر ازل تا ایک دلائن زو ادناان ہنز نور زو یہ یہ گاڑس تو یہ لڑکے کام کر رہے ہیں مطلب ابھی ہم نے واش کرنا ہے تو پھر ہم نے نکل آئے ہیں ہم نے خاص طور پر بھولا ہے یہ درست درست والے ہیں ماشاءاللہ یہ اپنے کام بہت اچھے طریقے سے جانتا ہے امید صاحب خیریت سے ہوں گے امید صاحب خیریت سے ہوں گے یہاں ادنان خان اور آپ کو دیکھتے ہیں اکید لائن بلوگ آپ کو پتہ ہی ہے کہ عیدال صاحب کیا سین ہوتا ہے تو بوائز کا کیا سین ہوتا ہے تو بس وہی سین تھا زیادہ تو کچھ نہیں میں جھوٹ نہیں بولن گا زیادہ کام نہیں تھا لیکن پھر بھی ادھر ادھر موبائل ڈیوز کر کے تک گئے تو ابھی ہم نکلے ہیں ابھی رات کے بجرے نو بجرے ہیں اور ہم مطلب پلین بنائے کہ ہی جانے کا ٹرپ پہ جا رہے ہیں یہ میں بھی شار ٹرپ بھی ہو سکتی ہے لانگ ٹرپ بھی ہو سکتی ہے لیکن ہم نکلے ہیں ساتھ میں بھائی ہے زیشان ہم نکلے ہیں دو کزن بھی ہیں ساتھ میں سامان وغیرہ ہم نے ساتھ میں لے کر ہم نکلے ہیں چارہ کانی وقتر ہوتا ہے چارہ کانی چارہ کنی جو بھائی چارہ کم بھائی ایک ہوتا ہے لیکن ساتھ میں اپنے ساتھ ہیں امیر اکبر اور زیشان تو سین آنے گا ہم نے آگے جا رہے ہیں تو پتہ نہیں کہا جا رہے ہیں نامعلوم جگہ لیکن سین ہے بھی ہے تو لیٹس گو گائز سو ایٹس آل موسٹ ایلیون اکلاک ایٹس ٹی ٹائم گائز ہم اسمانی موڑ پہ موجود ہیں اسمانی موڑ آئے ہیں یہاں ہم نے مطلب چھائے اڈر کیے تو ادھر چھائے پی کے ہم آگے جائیں گے ادنان کیا کہیں گے یہ میرا بڑا بھائی ہے ادنان یو اٹس آب گائز میں یہی کہوں گا کہ ابھی ہم جا رہے ہیں کالام پلان یہی ہے کہ انشاءاللہ آج رات کوئی مطلب کالام پہنچیں گے اور رات ادھر ہی گزاریں گے تو باقی دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے سو لیٹس گو گائز اچھا گائز تو خوازہ حیلہ سے آگے آئے لیکن ابھی بارہ سٹارٹ ہوئی ہے اور آگے جانا جو ہے نا وہ بہرین تک لگیں گے تقریبا پنتالیس منٹ اور مدین میں کہہ رہے کہ ہوتا وغیرہ نہیں ہے تو ابھی ہم دیکھ رہے کہ مطلب کہا جانا ہے واپس منگورہ جانا ہے یا آگے بہرین یا مدین جانا ہے بارش سٹارٹ ہوئی ہے اور وہ حیبی والی بارش حیبی والی سو لیٹس شیئی گائز اچھا گائز تو بہرین تک آگئے ہیں اور رات ہم نے ادھر ہی گزارنی ہے ہوتل میں اور صبح انشاءاللہ نکلیں گے اے یہ اور یہ ہے 302 اپنا روم نمبر اور یہ اپنا روم ہے تو رات ہم نے ادھر ہی گزارنی ہے اور صبح انشاءاللہ یہاں سے نکلیں گے اور یہ ہے اپنا روم ہم مطلب 3 سیٹر روم ہیں 3 سیٹر روم ہے لیکن ہم مطلب تھوڑا جھو گارڈ کر کے کر لیں گے ایڈجسٹ آپ لوگ حالت دیکھ سکتے ہیں کیونکہ ابھی مدین مود آئی ہوئی ہے اور یہاں بینڈو سے نظر آرہا ہے دریے سواد ابھی تو نظر نہیں آئے گا لیکن صبح میں آپ لوگو دکھاؤں گا دریے سواد کے ہاں سے اچھا گائے ساڈی راہ کی تین بجرے اچھا گائے سوادی راہ کی تین بجرے آج رہو چکے ہیں اور ہم جا رہے صونے ہم جا رہے صونے سو سی یوم آرہ ل نسکو سو بارڈو بارڈو لگا گا آج رات تر رات رات یہ ہے اپنے رون سے ویو دریہ سواد کا ویو یہ آ رہا ہے یو یو گیڈ مارنگ گائز ایٹھ ایٹھ مارنگ اور ابھی ہم تیار شیار ہو کے چینج کر کے ابھی ہم نے نکلنا ہے چیک آؤٹ کرنا ہے چلو آگے جاتے ہیں پلان ہے کالام تک جانے کا برابر دے لگا خیشتہ موسم نے اچھا گائز تو سامان وغیرہ ہم رکھ رہے ہیں گاڑی میں اور پھر ہم نے جانا ہے آگے اور موسم جو ہے جس ابھی اکبر کہہ رہا تھا کہ موسم جو ہے بڑا مزے کا موسم ہے کہہ رہا ہے کہ اس طرح کا موسم میں نے کبھی پہلے نہیں دیکھا کالام کا تو واقعی موسم بڑے مزے کا ہے آج ہاں ہاں موسمے کے لئے کالام depending مریا کیا رہا ہے اچھا گائز تو یہ ہے دریئے سواک اور یہی وہ جگہ ہے بہرین میں جہاں مطلب سلاب آیا اچھا گائز تو روڈ کے بارے میں بتاتا چلو آپ کو کہ مطلب زیادہ تر جگہ پر مطلب روڈ اس طرح کچھا ہی ہے کیونکہ ابھی جو سلاب آیا تھا اس کی وجہ سے زیادہ تر روڈ جو ہے نا وہ مطلب خراب ہے لیکن ہے مزے کا سفر یہ آپ دیکھ سکتے ہیں لیکن زیادہ تر روڈ جو ہے نا وہ اس طرح ہے مطلب شاید کئی کئی پر اس سے بھی زیادہ خراب ہے تو یہ سلاب جو ہے تھا اس کی وجہ سے روڈ کی خالت یہ ہو گئی ہے باقی صحیح ہے اچھا گائز تو فائنلی ہم کلام بازار پہنچ گئے ہیں اور بہرین سے لے کے یہاں تک ہم ناشتہ دون رہے تھے راستے میں لیکن کئی بھی ہی ناشتہ ہمیں نہیں ملا تو مطلب آپ لوگ سمجھ سکتے ہیں کہ ناشتہ جب صبح ناشتہ نہیں کر دے کیا سین ہوتا ہے تو وہی والا سین ہے ابھی تو ابھی فائنلی کلام بازار پہنچ گئے اور ناشتہ کا ہمیں ملا ہے جگہ تو ابھی ہم ادھر ناشتہ کرنے والے ہیں ادھر تو لیٹس گو ناشتہ کرتے ہیں اچھا گائز تو اپنا ناشتہ آگے حلوہ پوری چنے نان اور انڈا اچھا گائز تو اپنے سیگنیچر شاہ کے ساتھ سٹارٹ کرتے ہیں لیکن ترہا اڑا رانی زی کا لگ رانی زی کا لگ رانی زی کا لگ بسم اللہ اچھا گائز تو ناشتہ کر لیا ہے اور یار بڑا مزا ہے بڑا مزا ہے ناشتہ کا کیونکہ مطلب جتنا زیادہ بھوک لگتی ہے اتنے زیادہ مطلب پھر کانے کا مزا آتا ہے تو ہم نے مطلب صحیح طرح سے ہی بھی والے ناشتہ کیا ہے ہی بھی والے ناشتہ ہو گیا اور ابھی ہم نے نکلنا ہے آگے اچھا گائز تو ہم ابھی وجود ہے کلام بازار میں اور ہم نے مطلب زیادہ چیزیں تو ہم نے گر سے لے کے آئے لیکن کچھ چیزیں ہم مطلب لانا بھول گئے جسے چوری ہم بھول گئے تو وہ ہم نے ادھر سے لینا ہے خریڑی تاز وردم خریڑی ہوئے ہیں چالیس ہزار روپے کلو چالیس ہزار کلو گوجے خریڑی نا گوجے گوجے ورد مونگوئیو اچھا گائز تو ہم نے کچھ سمان وغیرہ لینا تھا وہ ہم نے لے لیا ادھر کلام بازار میں اور ابھی ہم جائیں گے آگے اور زشاان نے ڈرون لائے کرنا ہے بھیو چکر ہے یہاں کی ڈرون کی شاٹ آئے گی بدلہ درختے بیچ میں سے ہم جائیں گے اور یہاں کی شاٹ آئے گی موسیقی 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 اچھا گائز تو گوپرو ہے اور گوپرو پی او و کے لئے میں یہ پہننا ہے لیٹس گو موسیقی 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 لینے تو اس کے لئے یہاں آئے گائز تو پوٹو شوٹ کے لئے نیچے آئے تھے اور پانی اتنا ٹنڈا ہے اتنا ٹنڈا ہے یار کے بندہ مطلب پانجڑہ بیس سیکنڈ سے زیادہ آپ پاؤں نہیں رکھ سکتے اس میں اتنا زیادہ ٹنڈا ہے بہت زیادہ ٹنڈا پانی ہے تو یہاں تک یہ پارٹ ون ہوگا اور پارٹ ٹو کے لئے سٹے ٹون گائز گائز تو یہ ہم گھر سے لے کے آئے ہم نے ساتھ گوشت لے کے آئے تو اس کا ہم نے ابھی کرنا ہے باربیکیو تو یہ کیا بات ہے کیا بات ہے ایک بارت ہے اجلا سٹارٹ ہوتی سیگنیچر آئی ہے اس کو آئیے سیگنیچر آئی ہے بسم اللہ کے رنگ ایسے سینی آئی ہے اور یہ مطلب سیجی تک بیا سٹارٹ کرلے تھے۔ جس ہے یہ اگرمانی بالکل نشتا ہے بلکل نشتا ہے بلکل نشتا ہے اگرمانی بلکل نشتا ہے بلکل نشتا ہے لکھ دا کتا چھوٹ تا کٹ فارناز شوٹنگ شروع دی دا تا شپک 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 شپکا چوا حتنا ان بیٹل کر رہا ہے بچہ خوبصورت انداز موسیقی